اسلام علیکم ڈیسٹورنٹس امید ہے آپ سب خیریت سونگے کانون شہادت آرڈر کی آج ہماری فرسٹ کلاس ہے جس کے ادر ہم آج آرٹیکل ون سے لے کے آرٹیکل سیونٹی تک سٹیڈی کریں گے اس کے بعد کل ہم جو ہے ریمیننگ آرٹیکلز ڈسکس کریں گے آج کے اس لیکچر کے اندر کانون شہادت آرڈر کے جو بیسک تھی میں وہ بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ جو ہمارے پاس آرٹیکلز ہیں سارے کی سارے ہم ڈسکس کرتے چلیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کانون شہادت آرڈر پورے کے پورے ایک سال کا سبجکٹ ہے لیکن ہم نے اس پورے کے پورے سبجکٹ کو ٹو ڈیس کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے کہ کانون شہادت آرڈر کے ٹوائنٹی مارکس ہیں سی پی سی ڈیس کے ٹوائنٹی مارکس ہیں اس کے علاوہ آپ کا لیگل ایتھکس ہے اس کے علاوہ آپ کا کریم نال لائے کریم نال لائے کے بھی ٹوائنٹی مارکس ہیں تو یہ آپ کے ہوگے سیونٹی مارکس تو میں سٹوڈنٹس کو یہی سجس کرتا ہوں کہ آپ ان سیونٹی مارکس پر فوکس کریں بنیزبت کہ آپ ان 5 5 10 10 مارکس پر فوکس کریں جو کے ریمیننگ سبجکٹ ہیں اب کانون شہادت آرڈر کے اندر کتنے آرڈکلز ہیں only on just 166 آرڈکلز ان 166 آرڈکلز کے اندر کیا بات ہے ان 166 آرڈکلز کے اندر simply یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کانون شہادت آرڈر کس پر اپلائے ہوگا گواہی کون دے گا ٹھیک ہے ہوں میں تیسٹیو ہے اس کے بعد گواہ کتنے ہوں گے آرڈکل 17 بات کرتا ہے پھر relevancy of fact جو ہمارا longest chapter ہے relevancy of fact کا آرڈکل 18 سے لے کے آرڈکل 69 تک وہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد گواہی کس قسم کی ہوگی oral کب ہوگی documentary کب ہوگی public کب ہوگی private کب ہوگی یہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرڈکل 1 سے short title and commencement آرڈکل 1 بات کرتا ہے short title and commencement کی short title اس کا کیا کہتا ہے کہ ڈس order میں بھی کارڈ قانون شہادت order 1984 اور یہ repeal کب ہوا تھا یہ repeal ہوا تھا 1984 میں اور repeal کس سے ہوا تھا indian evidence act 1972 1872 سے it means کہ اس سے پہلے ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو قانون چلتا تھا is an evidence law اس کو ہم کہتے تھے indian evidence act اس کے بعد interpretation interpretation کیا ہوتی ہے interpretation means article 2 بات کرتا ہے ہمیشہ interpretation کی اس کے اندر جو definitions ہیں وہ definitions پورے کے پورے قانون پر applicable ہوں گی اور وہ ہی definitions آپ آگے پورے کے پورے law پر applicable کروائیں گے اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی کس کی ان کی definitions کی تو آپ go through کریں گے کس کو آپ go through کریں گے جی آپ کو آپ go through کریں گے کس کو آپ go through کریں گے section 2 interpretation کو i hope so آپ سب کو جو ہے آواز آ رہی ہوگی kindly اپنے مائکس جو ہے میوٹ کر لیں ٹھیک ہے جی جی فردہ پھر آ جاتا ہے article 3 article 3 کیا بات کرتا ہے who may testify article 3 کیا بات کرتا ہے who may testify who may testify یعنی کہ کون گواہی دے سکتا ہے who may testify یعنی کہ کون گواہی دے سکتا ہے article 3 کی سیمپل ورڈنگ پہ اگر ہم جائیں تو article 3 کی سیمپل ورڈنگ کچھ اس طریقے سے کہ every person shall be competent to testify every person shall be competent to testify ہر شخص گواہی دے سکتا ہے ہر شخص کس طریقے سے گواہی دے سکتا ہے it means کہ ہر شخص چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑھا ہے چاہے وہ بڑھا ہے چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ شخص گواہی دے سکتا ہے پھر آگے اس کی کنڈیشن ساویں کنڈیشن یہ آگئی کہ unless he can understand and give the rational answer towards the code کہ اگر وہ صحیح سے سمجھ سکے اور اس کا درست جواب دے سکے کس کو کوڑ کو درست جواب دے سکے پھر آگے اس کے exception where there is general there is an exception اس کے exception کیا آئی کہ provided date کہ اگر وہ شخص پرجری میں ملوش ہو کوڑ کو جھوٹی گواہی دے چکا ہو تو وہ گواہی نہیں دے سکتا پھر آگے پھر پروائیڈ ڈیٹ کہ اگر وہ اس شخص سے کوڑ نے جو ہے یہ کہا ہو کہ بھئی آپ صلح صفائی کر لیں یا پھر کوڑ نے یہ کہا ہو کہ وہ repented his ways یا mended his ways یعنی کہ وہ اپنے رستے پر دوبارہ آ چکا ہو اس نے معافی مانگ لیا کوڑ سے اور اگر کوڑ کی ڈسکریشن ہے کوڑ چاہے تو اس سے پھر گواہی ریکارڈ کروا سکتی ہے understand یہاں تک کیلئے یہاں تک کوئی سوال ہو اس کے بعد آرٹیکل 4 کیا بات کرتا ہے آرٹیکل 4 بات کرتا ہے privilege communication sorry article 4 to 14 privilege sir آپ نے وہاں سے کوئی پی پی ٹی شیئر کی ہے جی آپ نے وہاں سے کوئی پی پی ٹی شیئر کی ہے جہاں پہ آپ reading کرتے جا رہے ہیں نہیں میں نے کوئی پی پی ٹی شیئر نہیں کی ہے انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے within few hours یا صبح تک recorded form میں بھی lecture avail کر دوں گا ٹھیک ہے جو ابھی ہماری کلاس سل رہی یہ recorded بھی ہو رہی ہے اچھا صرف آپ کی وائس ہو جی جی ابھی وائس آ رہی ہے انشاءاللہ recorded بھی lecture آپ کو avail ہو جائے گا کل تک اچھا سیکنڈ لی یہ سیکنڈ لی یہ کہ جو privilege communication ہے ہماری privilege communication کیا ہوتی ہے protected communication communication which is protected from the force disclosure یعنی کہ ac communication کہ جو protected ہو کہ force اس سے بلوان آ سکے article 4 سے لے کے 14 تک ہمیں simply یہ بتاتا ہے کہ protected communication کے اندر کون کون سے لوگ آئیں گے دیکھیں اگر جرنل ہی دیکھا جائے تو article 3 کی exception ہے article 4 سے لے کے 14 تک article 3 کی exception کیا ہے article 4 سے لے کے 14 تک ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ اب سب سے بہلے article 4 کو اگر ہم دیکھیں کہ judges جس اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کلاس recorded بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کلاس بھی ہوتی ہے اب جو ہم کلاس پڑھا رہے ہیں نیرہ باٹ کوئی دس بے تک آپ کی کلاس چلے گی آپ اونے دس تک تو جو ہماری کلاس ریکورڈ ہوگی وہ انشاءاللہ آج رات یا کل صبح تک آپ کو شیئر کر دی جائے گی گروپس کے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے آگے اب ہم بڑھتے ہیں کس کی طرف آرٹیکل 4 کی طرف آرٹیکل 4 سے لے کے اگر ہم چلیں گے تو جو ہمارے پاس آرٹیکل 4 ہے وہ کسی اس کے بارے میں بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے privilege communication judges and magistrates کی کہ judges کی judges کو اور magistrates کو بھی privilege حاصل ہے کہ وہ جو ہے کسی کو یہ بتانے کے پابند نہیں کہ ہم نے کس کو سزا دی کیوں دی کس وجہ سے دی اگر آپ ورڈنگ پر فوکس کریں no judge magistrates shall accept upon یعنی کہ اس آرٹیکل کی بھی exception یعنی exception کی بھی exception موجود ہے اسی آرٹیکل کے اندر already میں بتا چکا ہوں آرٹیکل 3 کیا ہے جنرل رول ہے کیا جنرل رول ہے کہ کوئی شخص بھی گواہی دے سکتا ہے پھر اس کے exception کہاں گے آرٹیکل 4 سے لے کے آرٹیکل 14 میں آگئی اب یہ جو آرٹیکل 4 سے لے کے 14 ہے یہ ہے privilege communication جس کو ہم protected communication کا بھی نام دیتے ہیں اب ان کی exception انہی آرٹیکل کے اندر موجود ہے تو آرٹیکل 4 نے یہ کہا کہ بھئی judges اور magistrates کو privilege حاصل ہے لیکن اگر ان کے superior authority ان سے پوچھے تو وہ پابند ہے ان کو جواب دینے کے اس کے بعد آجائے آرٹیکل 5 communication during marriage اب communication during marriage کیا ہے communication communication marriage ٹھیک ہے communication during marriage شادی کے درمیان شادی کے دوران جو husband اور wife کے بیچ پہ communication ہوتی ہے جو بھی communication ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ کوئی بھی شخص فورسلی اسے ڈسکلوز نہیں کروا سکتا no person who is or has been married ورڈنگ کیا ہے no person who is or has been ورڈنگ کی طرف فوکس کروانے کا مقصد یہی ہے آپ کو کہ دیکھیں log 8 اب صرف و صرف conceptual سوال نہیں آتے log 8 میں اب سوال آتے ہیں کس کے اب سوال آتے ہیں آپ کے ورڈنگ پہ اب سوال آتے ہیں جو کہ completely best ہوتے ہیں آپ کے ورڈنگ پہ اگر آپ جتنا زیادہ ورڈنگ پہ فوکس کریں گے اتنے زیادہ chances ہیں کہ آپ log 8 میں اچھے سا اچھے نمبر حاصل کریں میرے ایسے بھی students ہیں جو کہ 90 پلس سکور کر چکے ہیں پریویس بیچ کے اندر بھی 107 student پاس ہوئے تھے 112 میں سے communication made to him during marriage ٹھیک ہے by any person to whom he is or he has been married اب یعنی کہ who is or has been اب log 8 میں ہوتا ہے کہ کوئی ورڈ اسی میں سے کوئی ایک ورڈ اٹھائے گا اور اس کو miss کر دے گا اور آپ کو option دے گا اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں سے کون سا ورڈ missing ہے اب وہ کس کو پتا ہوگا جس نے بیرٹ کو اچھے سے پڑا ہو جس نے ورڈنگ پر فوکس کیا ہو جس نے ورڈنگ سے go through کیا ہو اگر صرف وصرف concept ہی clear کرتے رہ گئے آپ تو آپ ہر کس log 8 میں اچھے number score نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا جی یعنی کہ یہ ہی کہہ رہے کہ husband wife کی خلاف wife husband کی خلاف گواہی نہیں دے سکتے لیکن اب اس کی بھی ایک exception ہے وہ exception کا موجود ہے وہ exception harbour کی طرف اگر آپ بڑھیں گے انشاءاللہ پرسوں ہماری کلاسوں کے پاکستان penal code کی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی پی سی میں harbour جو ہے اگر وہ کوئی offense کرتا ہے against the state تو پھر بی وی بی کیا کر سکتی ہے harbour نہیں کر سکتی husband کو خیر یہ جو basically جو کانون شہادت order تھا اس کا نام ہی change کیا گیا انڈین ایویڈنس ایڈ سے تاکہ Islamic law جو ہمیں introduce کروائے جا سکے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ article against Islam قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہی دو چاہے وہ آپ کے اہل و ایال کے خلاف ہو چاہے وہ آپ کے اہل و ایال کے خلاف ہو لیکن یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی بائیو کی خلاف اپنے husband کی خلاف گواہی نہیں دے سکتے خیر آگے بڑھتے ہیں article 6 کی طرف evidence is to affairs of state اب evidence is to affairs of state کا مطلب کیا ہے کہ no one shall be compelled or permitted to give any evidence جو کہ against the state ہو یا پھر unpublished record ہو کیا ہو اس کے لئے جو word آپ نے یاد رکھتا ہے وہ یاد رکھنا ہے unpublished record کا اس کا یاد رکھنا ہے unpublished record کا جو unpublished record ہے اس کے بارے میں کوئی بھی شخص کیا نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو unpublished record کو کوئی سامنے نہیں لا سکتا ٹھیک ہے article 6 نے یہ بات کر دی پھر article 7 بھی اس سے کوئی interconnected official communication اب یہ official communication کیا ہے official communication یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب کوئی superior authority اپنے inferior officer کو کوئی بھی بات بتائے تو اس کو وہ disclose کرنے کا پابند نہیں ہے till کہ وہ اس authority سے اپنے higher جتنے بھی اس کے rank کے officer سے ان سے اجازت نہ لے اس کے بعد article 8 information is to commission of offence یہ بڑا important ہے information is to commission of offence اس کا مطلب یہ ہے کہ commission of offence یعنی کہ کوئی بھی ایک offence commit ہوا اب کوئی اس کی اطلاع دیتا ہے کہ یہاں بھئی اوفنس ہو چکا ہے یہ یہاں پر یہ جرم ہو چکا ہے اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اگر اس کی اطلاع دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی وہ شخص مروا دیں تو اسی لئے اس کا نام سیغہ راز میں رکھا جاتا ہے اکثر آپ نے بجلی کے بل میں بھی یہ دیکھا ہوگا لکھا ہوگا کہ جو بھی شخص اس کی اطلاع دے گا اس کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا ٹھیک ہے فردر پھر آ جائیں آپ کس کی طرف فردر آ جاتے ہیں آرٹیکل نائن سے آن ورڈ آرٹیکل نائن سے جو ٹویلو ہے یہ بات کرتا ہے کس کے بارے میں ایڈوکیٹس کے بارے میں جو انشاءاللہ within one month آپ ایڈوکیٹ ڈیکلیر ہو جائیں گے within two three months تو یہ آپ کے بارے میں ہی ہے کہ ایڈوکیٹ کو پریبلیج حاصل ہے کہیں کہتا ہے کہ عام عوام کو پریبلیج حاصل ہے کہیں کہتا ہے کہ ایڈوکیٹ کو پریبلیج حاصل ہے یہاں پر دیکھیں کہ جو ہمارے پاس no ایڈوکیٹ shall anytime permitted with the client's express consent کہ ایڈوکیٹ بھی کسی کلائن کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا یہ کلائن کے لئے پریبلیج ہے اور آرٹیکل 11 کس کے لئے آرٹیکل 11 ہے آپ کے ایڈوکیٹ کے لئے کہ ایڈوکیٹ کے خلاف کوئی کلائن گواہی نہیں دے سکتا کہ مجھے تو مشورہ وکیل صاحب نے دیا تھا ٹھیک ہے understand باقی جو اس کی illustrations ہیں illustrations پہ already ایک lecture recorded ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس سے کیا ہوگا اس سے جو long statements کے questions آتے ہیں جو detailed statements کے questions آتے ہیں وہ بھی آپ کو clear ہو جائیں گے cover ہو جائیں گے وہاں سے پھر آجائیں article 10 article 10 article 10 بات کرتا ہے article 9 وہ applicability interpreters پر article 12 confidential communication with legal advisor جو آپ کی communication ہوتی ہے اپنے legal advisor کے ساتھ وہ protected ہے وہ اس کو disclose کرنے کا پابند نہیں ہے article 13 بات کرتا ہے production of title deed of witness production of title deed of witness اب دیکھیں article 13 بڑا ایزی ہے کہ جب witness کو بلائے جائے گا گواہی کے لئے کہ آپ آئیں اور آپ گواہی دیں تو اس سے ہرکس کوئی ایک کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ کیا کریں اس سے ہرکس کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے اپنے title deed شو کریں جاہر سی بات ہے وہ witness ہے تو وہ witness گواہی دینے کے لئے آئے اب جب وہ گواہی دینے کے لئے آئے تو وہ گواہی دے گا اور چلا جائے گا اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے title deed ڈاکومنٹ شو کریں اس کے بعد آ جاتا ہے article 14 production of ڈاکومنٹ which another person having possession could refuse to produce no one shall be compelled to produce اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب title جو ہے شو کر رہے ہیں ایک مثال ہے ایک فیمیل ہے خلا لینے آئی اور وہ کہتی ہے کہ مجھے خلا لینے لیکن میرے پاس نکہ نامہ نہیں ہے تو وہ simply لکھ دیتی ہے کہ the جو ہمارے پاس نکہ نامہ is in the position of adverse party کہ جو نکہ نامہ ہے وہ adverse party کی position میں تو اس فیمیل کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اپنا نکہ نامہ لازمی لازمی لے کر آئیں ٹھیک ہے اس کے بعد article 15 incriminating question article 15 incriminating question جو کہ آپ cross link کر رہے ہیں article 13 of the constitution of Pakistan incriminating question کیا کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسے سوال کا جواب دے کہ جو جواب اس کو ہی مجرم بنا دے مثال کے طور پر کوئی شخص کیا کرتا ہے کوئی شخص جو ہے آتا ہے گواہی دینے کہ اس شخص نے murder کیا ہے اب murder ہوا تھا رات کو دو وجہ اب اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ رات کے دو وجہ آپ کرنے کیا گئے تھے اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں چھوڑی کرنے کیا تھا definite سی بات ہے پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو صدق آ جائے تو وہ وہاں پر protection لے گا کس کی protection لے گا article 13 کی کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے وہ اپنے ہی ذات کے خلاف گواہی دے understand تو وہ protection لینے کے بعد پھر وہ گواہی دے سکتا ہے کہ ہاں بھائی میں وہاں چھوڑی کرنے کیا تھا پھر اس کی جو گواہی ہے جو اس کی ذات کی خلاف استعمال ہوئی وہ اس matter میں use نہیں ہو سکتی another matter میں بھی use نہیں ہو سکتی جو separate اس کا matter ہوگا اس کے بعد article 16 accomplice اب article 16 کو آپ cross link کریں کس کے ساتھ 129B accomplice کیا ہے accomplice ہم کہتے ہیں شریک جرم کو شریک جرم ہوتا کون ہے شریک جرم وہ وہ مثال کے طور پر آپ جوہے کیا کرتے ہیں Mr.A,B,C A نے یہ کہا murder میں کروں گا لیکن تم دونوں مجھے اسلاح بھی فرام کرے گا تم دونوں میرے ساتھ بھی چلو گے لیکن murder میں خود کروں گا تو وہ accomplice ہو گئے وہ دونوں کیا ہو گئے accomplice ہو گئے یہاں پر word use کیا گیا اور previously دو دفعا لاغ اٹ میں سوال آئے تھا کہ an accomplice shall be competent witness or not an accomplice shall be competent witness against an accused person پھر آگے پھر جوہے اس نے کیا کیا اس نے جوہے ایک word ڈردہ دیئے accept کا یا پھر اس نے بتایا کہ کون سے cases کے اندر جوہے accomplice کی گواہی قابلے قبول نہیں ہوگی وہ ہے آپ کے حدود matters کون سے matters حدود matters اس کے cross reference لکھ لیں 129B 129B یہ کہتا ہے کہ accomplice جوہے قابلے اعتماد کے لائق نہیں ہے کہ accomplice پہ آپ accomplice shall not be is not a trustworthy کہ اس پہ آپ جلد سے جلد قابلے اعتماد نہ کریں کیونکہ وہ اعتماد کے لائق نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ court کو گمراہ کرے کیا کرے court کو گمراہ کرے article 17 کیا بات کرتا ہے number of witness کی number of witnesses کی اب دیکھیں article 17 پہلے بات کرے گا competency of witness competency of witness in حدود cases and number of witnesses article 17 جب آپ کھولیں گے تو simply آپ کو کیا ملے گا article 17 کے اندر یہ بات ملے گی کہ the competence of witness to testify in the number of witnesses required by the case shall determine according to quran and sunnah اس پہ article 17 quran اور sunnah کسی بھی شخص کی گواہی لی جائے گی پھر فردہ یہ بتایا گیا کہ male ہوگا muslim ہوگا adult ہوگا تسکیہ شہود ہوگا جس نے کوئی major قبیرہ گناہ نہ کیا ہو صحیح ہے تو پھر وہ کیا ہوگا وہ گواہی دے سکتا ہے حدود matters کے اندر اور گواہ کتنے ہوں گے گواہ دو ہوں گے اب لاسٹ ٹائم ایک سوال آیا تھا کہ دو مرد دو مرد ٹھیک ہے یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں لیکن یہاں پر ایک ورڈنگ کی مسٹیک تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اکثر students جب حاضر دماغ نہیں ہوتے لوگ ہیڈ کے اندر تو وہ مسٹیک کر بیٹھتے ہیں وہ مسٹیک کیا ہے کہ یہاں پر ورڈنگ آپ کو ملے گی two men اور one men and two women ورڈ کیا ہے ورڈ ہے two men اور one men and two women اور اکثر یہاں پر جو اور ہے اس کو ہٹا کے انہوں نے کر دیا end تو اور کی جگہ ہے end آ گیا تو it means کہ آپ کا جواب ہی غلط ہو گیا تو ورڈنگ پہ سوڑا فوکس کریں صحیح ہے اس کے بعد next chapter آ جاتا ہے relevancy of fact next chapter کسی اس کے بارے میں article 18 سے onward چلے گا 69 تک relevancy of fact relevancy of fact کیا بتاتا ہے relevancy of fact یہ بتاتا ہے دیکھیں میں آپ کو last time بھی بتایا تھا کہ گواہی کس چیز کے مطابق ہوگی relevant facts کے مطابق ہوگی irrelevant need not to be proved irrelevant facts need not to be proved evidence may be given fact in issue اور relevant fact article 18 نے کیا کہا کہ جب بھی گواہی دی جائے گی یا دی جائے گی fact in issue پہ یا پھر relevant fact اب یہ fact in issue اور relevant fact کیا ہے دیکھیں کسی کا murder ہونا یہ کیا ہے fact in issue ہے کیا ہے fact in issue اگر میں کہوں کہ murder ہونے سے پہلے کسی شخص کا آنا اس روم میں murder دیکھنا آواز گولی کے آواز سننا یہ irrelevant ہے relevant ہے یہ ہیں relevant facts جو transaction کے ساتھ connected ہیں جو کیا ہے transaction کے ساتھ connected ہیں اس کے بعد آجائیں آپ article 19 کی طرف ریس گس چائے ریس گس چائے کیا ہے ریس گس چائے means things closely done کیا ہے things closely done fact which throw not in issue are so connected with fact in issue forming that same transaction دیکھیں مثال کے طور پر کسی شخص کا آنا اس کے کپڑے خون سے لطپت ہونا ٹھیک ہے اس سب کے سب series کے ساتھ connected ہیں اس murder کے ساتھ connected ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ریس گس چائے لیکن اس کو ریس گس چائے کی ورڈنگ آپ کو ورڈنگ آپ کو کہیں بھی بیرک کے اندر موجود نہیں ملے گی یہ ایک لٹنگ جس کی میننگ کیا ہے relevancy of fact forming part of same transaction forming part of same transaction اس کے بعد آجائیں آپ article 20 ایک 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 ا وجہ بنے کیا بنے وجہ بنے مڈر ہونے کی وجہ بنے ٹھیک ہے یا پھر جو ہے اصل وقوعے کی پیچھے جو behind motive تھا وہ وجہ بنے اسی طریقے سے پھر article 21 پھر اس کو مزید جو ہے ایکسینڈ کرتا ہے motive preparation previous and subsequent conduct موٹیو preparation previous conduct article 21 نے سیمپل اتنی بات کی کہ motive کیا ہے کیا ہے motive کیا ہے کسی شخص کو مڈر کرنے کا motive کیا ہے preparation کیا ہے کس طریقے سے اس نے pre planning کی preparation کی اپنا mind make up کیا پھر اس نے جو ہے اسلاح خریدہ کس تاریخ کو خریدہ یہ سارا کچھ جو ہے connected ہے اس series کے ساتھ پھر اس کے بعد previous conduct previous conduct کس طریقے سے ایک شخص نے 2005 میں اپنی بیوی کا murder کیا تھا اور بیوی مر گئی تھی current لگنے کی وجہ سے 2020 میں بھی اس کی بیوی مر گئی current لگنے کی وجہ سے اب یہ کیا ہے یہ previous conduct سے connected ہے تو possibility 99% chances ہے کہ murder اسی نے کیا ہے understand subsequent conduct کے بعد والا conduct جو بعد میں اس نے conduct کیا پھر اس کے بعد آرٹیکل ٹوائنٹی ٹو ایڈنٹیفیکیشن پیریڈ ایڈنٹیفیکیشن پیریڈ ایڈنٹیفیکیشن پیریڈ ایڈنٹیفیکیشن پیریڈ کیا ہے کہ شناخت پیریڈ مثال کے دور پہ جب آپ procedure پہ جائیں گے جب آپ code میں جائیں گے practice کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک procedure adopt کیا جاتا ہے کس طریقے سے procedure adopt کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے no dummies رکھی جائیں گی اور یہ پوچھا جائے گا کہ آپ میں سے شناخت کریں کہ کون سا شخص مجرم تھا آپ یہ بتائیں کہ کون سا شخص وہاں پر موجود تھا انڈرسٹینڈ تو پھر اس کو اس کو نام دیتے ہیں کسیس کا اس کو نام دیتے ہیں کسیس کا اس کو ہم نام دیتے ہیں ایڈنٹیفیکیشن پیریڈ کا کتنی ڈمیز رکھی جاتی ہے نو ڈمیز رکھی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل نمبر ٹوائنٹی فور بڑا امپورٹنٹ ہے ٹوائنٹی فور سب کلاس ٹو جس کو ہم کہتے ہیں پلی او فیلی بھائی پس بھی آپ جاننے کا بھی مہدے ہیں کسیس کی ولی اس مغرب کے م justamente پلی رقی سال کے طور پر جنرلی برڈن آف پروفک اس پر لائے کرنا ہے جنرلی برڈن آف پرای کس پر کرتا ہے sistر لائے کرتا ہے آپ کے احیتیوز پر سوری basic question پر اب prosecution پر burden of proof لائے کر رہے لیکن اگر accused کیا لے لے accused plea لے لے کہ میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا اب burden of proof shift ہو جائے گا burden of proof will be shifted upon the accused person he will prove that either he was available on the scene of crime either he was not available on the scene of crime understand اس کے بعد article 25 facts relevant when right or custom in question کون کون سے facts جو ہے وہ relevant ہوں گے جب right اور customs کی بات کی جائے گی رسم و رواج کی بات کی جائے گی تو کون کون سے facts اس کے ساتھ connected ہوں گے کون کون سے facts کی بات کی جائے گی کون کون سے facts کی جو ہے قابل قبول ہوں گے اور قابل قبول نہیں ہوں گے اس کے بارے میں article 26 بتاتا ہے پھر آجائیں آپ facts showing existence state of mind facts showing state of mind یعنی کہ یا پھر body feeling جب judge کے سامنے کوئی بھی شخص آئے گا تو زائد سے بات ہے judge اس کی body language سے ہی پیچان جاتا ہے یہ offender ہے یا نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے بھی کوئی شخص آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے پیچان سکتے ہیں کہ یہ habitual offender ہے یا نہیں ہے understand i think 40 minutes ہو چکے ہیں تو ہم جواب میں صرف ایک ہی بات ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا بات ہے وہ ہے relevant 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 these all facts are relevant facts ہم کسی اس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر ہی چپٹر کی رہے ہیں relevancy of fact کی تو اس کا جواب بھی کیا ہوگا relevant ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں article 28 کی طرف facts bearing question whether it was accidental or intentional جب سوال آئے گا کس کی طرف کہ جو آپ کا fact bearing act was accidental اور intentional جب سوال یہ اٹھا جائے گا کہ ایدر جو ایکٹ ہوا ہے وہ intentional ہے یا ایدر جو ایکٹ ہوا ہے وہ ہے accidental تو پھر اس کے بارے میں کون کون سے facts جو ہیں وہ relevant ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بارے میں جتنے بھی facts ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے relevant ہوگے irrelevant نہیں ہوں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں article 30 سے onward admission and confession جب ہم article 30 سے لے کے 36 تک پڑیں گے تو ہمیں concept ملے گا admission کا اور article 37 سے لے کے article 44 تک پڑیں گے تو ہمیں ملے گا confession کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ article 45 بھی ہے ٹھیک ہے article 30 سے لے کے 36 اور article 45 بات کرتا ہے کس چیز کی admission کی دیکھیں admission civil میں ہوتا ہے اور confession آپ کا criminal میں ہوتا ہے admission کے لئے ایک چیز یاد رکھیں کہ admission party referred person ٹھیک ہے یا اس parties کے ساتھ جو بھی party ہے وہ بھی کر سکتا ہے مثال کے طور پر A B C اور D ان چاروں نے مل کے کسی کے ساتھ کیا کیا ان چاروں نے مل کے مسٹر E کے ساتھ کیا contract اب ان چاروں میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ کہہ دے کہ ہم سب نے مسٹر E کے ساتھ contract کیا اتنے پیسے ہم نے اس کو دینے ہیں تو یہ سب کا admission ہو جائے گا میں فاس ایک اکس کی میں چھوڑ جاؤں تو آپ نے کیا کرنا آپ نے بیرک پڑھ کے مجھ سے کسی بھی ٹائم میرے نمبر پر واتس اپ کر مجھ سے سوال پوچھ لینا میں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی جواب دے دنیا تو اگر یہ کہتا ہے مسٹر D کہتا ہم سب نے مسٹر E کے پیسے دینے ہیں تو ان سب کا ایڈم ایڈم طریقے سے یہی example لیتے ہیں کہ مسٹر A B C D ان سب نے مل کر مسٹر E کا مردر کر دیا اب مسٹر D کہتا ہے کہ ہم سب نے اور evidence کی بھی corroboration necessary ہے understand یہاں تک clear ہے تو confession میں اور admission میں simply یہ فرق ہے اب آتے ہیں article 37 38 جو بڑا important ہے sorry 37 38 39 article 37 38 39 تینوں کے تینوں connected articles ہیں جو تینوں کے تینوں کیا بات کرتے ہیں جو تینوں کے تینوں یہ بات کرتے ہیں کہ پولیس کی custody میں ہو یا in front of police ہو تو اس confession کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے confession ہوگا کس کے سامنے confession کی actual definition ہے وہ آپ ملے گی case loss سے article 164 section 164 CRPC بتاتا ہے confession اور statement recorded by the accused in front of magistrate magistrate کے سامنے ہوگا 8 سے 10 سے سوالات کیا جاتے ہیں وہ کون کون سے سوالات جب آپ practice کے اندر آئیں گے انشاءاللہ ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے تو confession magistrate کے سامنے کیا جاتا ہے پولیس کے سامنے confession کی کوئی بھی امیت نہیں لیکن there is general rule there is an exception اب ان article 37 38 39 کی بھی exception جو کہ article 40 کے اندر موجود ہے اس کو آپ کھولیں تو آپ مل جائے گا اب دیکھیں article 40 کیا کہتا article 40 بات کرتا انکشافی بیان کی how much of confession can be produced which is recorded in front of police کیا پولیس کے سامنے کیا گیا کوئی مسٹر زلید ہیں مسٹر زلید ہیں چار پولیس والوں کے سامنے کہتا کہ میں نے مسٹر علی کا مرر کر دی ہے اور اس کی لاش ہے وہ میرے فلاں قبرستان کے اندر دفنائی ہے اور میرے جو ایویڈنس کے طور پر جو میرے کپڑڑے ہیں جو میری پسٹل ہے وہ میں واقعی میں وہ سارے کے سارے ایویڈنس وہاں پر اویلیبل ہیں اس کی لاش اس قبرستان کے در موجود ہے تو پھر کیا ہے یہ انکشافی بیان اس کے خلاف یوز کیا جا سکتا ہے انڈرسٹین اس کے بعد آجائیں آپ آرٹیکل فورٹی ون اچھا کنفیشن کیا تھا خلق آجائے تو وہ کنفیشن کنفیشن نہیں رہتا لیکن اگر کنفیشن سے خلق اگر کنفیشن سے خلق ریموو ہو جائے اس کنفیشن کی احمیت ہوگی اور وہ کنفیشن کنفیشن ہوگا اچھا کیا کنفیشن سے مکرہ جا سکتے سیویل کے اندر ایڈمیشن سے جس شخص نے ایڈمیشن کر دیا کہ میں اس کو پیسے دینے ہیں دیکھیں اگر میں کہوں کہ میں نے مسٹر علی سے پیسے لینے ہیں پیسے لینے ہیں تو یہ فیور آف میکر نہیں جاری میرے حق میں جاری ہے میرے فائدے میں جاری ہے اگر میں کچھ چیز ایڈمیٹ کر لوں کہ میں نے کسی کو پیسے دینے ہیں تو وہ آپ کا admission ہے وہ کیا ہے وہ آپ کا admission ہے in the same sense اب یہ confession کی definition کہاں سے ملے گی confession means admission of guilt اگر کوئی شخص admission of guilt کرے کس کے سامنے کرے گا magistrate کے سامنے کرے گا اس کے بعد article 45 نے کیا کہ admission conclusive proof but may be stop کہ جب بھی admission کریں گے تو اس کے بعد لگ جائے آپ اپنی بات سے مقرر نہیں سکتے article 46 نے ایک لمبی list بتا دی statement by persons who cannot be called as witness cannot be called as witness کون کون سے لوگ ہے جن کو بلایا نہیں جا سکتا ویٹنیس کو طور پہ سب سے پہلے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ بہت ہی کومہ میں ہے اس کو سنائی نہیں دیتا وہ سمجھ بھی نہیں آتی اس کے دی دی ڈائنگ ڈیکلیریشن ہوتی لیکن ڈائنگ ڈیکلیریشن کے لئے most necessary کہ اس شخص کی ڈیت ہو جائے اگر اس شخص کی ڈیت نہیں ہوتی ڈیت means کہ کوئی بھی ایمیت نہیں ہے انڈرسٹین اس کے بعد کورس آف بزنس کی بات ہے اس کے بعد آجاتا کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ جو کہ اگنس انٹرسٹ آف میکر جا رہی ہے پھر existence of relationship جب بات کی جائے گی existence of relationship کی تو کس سے پوچھا جائے گا مثال کے دور پہ میں شادی شدہ ہوں نہیں ہوں میرا بھائی بتا سکتا میرے والد محترم بتا سکتے میرا فرینڈس بھی نہیں بتا سکتے ٹھیک understand اس کے بعد آجائیں آپ آرٹیکل 48 سے onward جو بات کرتا statement made under special circumstances 52 تک جائے statement made special circumstances وہ کون کون سے statement سے جو کہ special circumstances میں بتائے گئے special circumstances کے اندر دھورائے گئے تو ان کی اہمیت ہے کہ entries of book of accounts جب آپ entry کرتے کسی book of accounts کی آیا کہ وہ book of accounts کے اندر ہے نہیں ہے کسی شخص کا وہ پر presence ہو نا کسی شخص کا وہا پر آنا اس شخص وہا پر جانا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ شخص وہا پر آیا نہیں آیا اس شخص کی وہا پر presence absence وہ سب کی سب کی انٹریز book of accounts اس کی اہمیت ہے لیکن وہ اکیلا sufficient کافی نہیں ہے understand وہ اکیلا کافی نہیں ہے اب یہ کیا ہے یہ بھی relevancy effect پڑھنے it means کہ وہ بھی relevant ہے وہ بھی کیا ہے وہ statement بھی relevant ہے اس کے بعد hospital کے اندر revenue officer کے اندر یا پھر کی جو کہ published map کے اندر جو کہ public sale کے اندر ہو تو وہ بھی کیا ہے وہ بھی آپ کے relevant ہے اس کے بعد most important chapter article 53 سے start ہوتا 58 تک article 53 سے start 58 تک بڑا ہی simple ہے how much of statement to be proved اب یہ بڑا ہی interesting chapter بڑے interesting articles ہیں اس کے اندر کیا بات بتائی جا article 53 کے اندر بتایا گیا ہے کہ when any statement of which evidence is given forms part of longer statement جب بات کی جائے کہ longer statement کی conversation کی isolated document کی تو is the court considers necessary اگر court consider کر necessary تو وہ اس کو accept کر یا نہ کر article 54 کے اندر بات کی گئی article 53 کے اندر جو بات نہیں گئی وہ 54 کے اندر کی گئی ہے جو 53 54 کے اندر نہیں ہے وہ article 55 کے اندر 54 کے اندر کیا بات ہے وہ دیکھتے ہیں ذرا کہ جو previous judgments ہیں جیسے آپ case laws لے کے جاتے ہیں judge کے سامنے وہ سب کے سب کے سب relevant ہوں گے وہ سب کے سب کیا ریلیونٹ ہوگے judge کے سامنے اسی طریقے سے مثال کے طور پر previous جیسے آپ نے cross reference پڑھا article section 11 cpc کا اسی طریقے سے article 43 403 double jopi ڈی تو یہ بھی اسی کے بارے میں کچھ بات کرتا ہے تو خیر article 54 نے یہ بات کر دی پھر article 55 کہتا 57 میں یہ کہا گیا 55 56 کے اندر 57 کے اندر ہے اور جو تینوں میں نہیں 58 کے اندر ہے ارے بھئی یہ ایسا کر دیتے کہ دوزنو تینوں article کو ملا کے ایک ایسا بنا دیتے لیکن وہی بات ہے کہ article کو گھمانا پھرانا ٹھیک ہے تو loop walls آپ کو ملیں گے in articles کے اندر in cases کے اندر oh sorry in laws کے اندر پھر article 59 سے اندر opinion of expert اب اس کے لئے آپ expert کون ہے جو کہ skilled person foreign law کے اندر جو کے اندر مہارت رکھتا اور art کے اندر مہارت رکھتا تین چیزیں آپ نیاز رکھنے کون سائنس skilled person in science in art and foreign law اگر یہ تین words آپ کو یاد ان ریٹ ورن اپنی 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 جو مہارت رکھتے ہیں سائنس پر اور آرٹ پر جب بھی کسی شخص کی اپنی اس کے بعد آرٹیکل 60 پھر اس کو ہی مزید لے کے آگے چلے گا آرٹیکل 60 نے کی آرٹیکل 60 fact bearing upon opinion of experts کون 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 سے حقائق ہیں جن کو آپ ثابت کریں گے ٹھیک ہے when irrelevant facts becomes relevant fact not otherwise relevant وہ facts جو relevant نہیں ہیں لیکن اگر آپ ریلیڈ کردیں پھر وہ relevant بن جائیں گے پھر جب بات کی جائے گے ہینڈ رائٹنگ کی تو ہینڈ رائٹنگ کے بارے میں آرٹیکل 60 1 کے اندر بتائے گیا کہ ہینڈ رائٹنگ جب بھی ہینڈ رائٹنگ کو دیکھا جائے گا تو اس کا کوئی expert ہوگا جو کمپیر کسٹمز کی تو کب اور کس طریقے سے پنا چلے گا رائٹ کی اور کسٹمز کے بارے میں کہ جب آپ کیا کریں گے جب آپ اس علاقے کے اندر جا کر اس علاقے کی جتنے بھی پریویس بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ واقعہ میں یہ رائٹ یہ کسٹم کرتا نہیں کرتا تو بہتر وہی لوگ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نئے لوگ نہیں بتا سکتے آپ اس کلاس کے بعد پھر مجھے ریوائز کروائے گئے ٹھیک ریوائنڈ کروا دیجئے آرڈیکل 63 آرڈیکل 63 بات کرتا opinion of usage tenant اور when relevant کہ جب بات کی جائے کس کی رسم کی رواج کی تو ان سب کے تیز بھی رواج کی تو ان سب کے بارے میں بتا سکتا ہے جو کہ وہاں پر اس علاقے کے اندر اس custom کو چلاتے ہو سو سالوں سے ٹھیک ہے ھائرڈیکل 64 opinion of relationship when relevant یہ بڑا important ہے جو relationship کے بارے میں دیکھیں جب بھی بات کی relationship کی کہ کسی کا کیا رشتہ ہے اس شخص کے ساتھ اب میں کہ وہ عورت آتی ہے یا وہ شخص آتا ہے اس کا معاملات ہیں وہ بات کرتے ہیں دوست ہیں تو وہ کون بتا سکتا ان کے family member ہی بتا سکتے ہیں ایک layman نہیں بتا سکتا پھر بیان کریں گے تو اس کے پیچھے کی وجوہات وہ بیان کریں گے کس طریقے سے whenever the opinion of living person is relevant article 66 تک بات کرتا ہے تو in civil cases the fact that the character of any person concerned such tender probate or improbable conduct imputed to him irrelevant یعنی civil cases کے اندر previous conduct irrelevant ہے پھر ان criminal cases کے اگر ہم بات کریں in criminal process the fact that the person accused is of a good character اگر بات کی جائے گی criminal matter کے اندر کہ اس کا previous good character ہے تو وہ ریلیمنٹ یہاں سے بھی ایک سوال آتا ہے article 18 سے لے 69 تک یہاں سے آپ 2 سے 3 سوال آتا ہے ایک سوال کہاں سے آپ سوال آتا آپ کا interpretation section article 2 سے ٹھیک ہے definition classes سے باقی دو article 166 article ہیں 20 number وہ کہیں سے بھی merge کر سکتے لیکن previous جو pass papers ہیں ان میں سے بھی ایک سے دو سوال لازمی لگتے ہیں ٹھیک ہے 20 minutes اچھا اس کے بعد آجاتا ہے article 68 sorry article 68 69 article 68 بات کرتا previous bad character not relevant except in reply جب تک in reply کے بات نہیں ہوگی جب تک counter effedive نہیں آئے گا تب تک previous bad کریکٹر ریلیمنٹ نہیں ہوگا article 69 character effecting damages damages کی جہاں بات آئیں گے تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ damages کسی پر claim کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی worth کیا ہے یعنی کہ اگر میں کسی شخص سے damages کلیم کروں گا تو definite سی بات ہے میری financial position کیا ہے میری معاشرے میں عزت کتنی ہے اب عمران خان اگر کسی کے خلاف damages فائل کرے گا ہو سکتا ہے میں لاکھوں میں فائل کروں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ damages کی cases کے اندر جو ہے character کس طرح strong ہے مثال کے دور پہ prostitution ہے وہ اگر کسی خلاف damages کا suit فائل کرتے تو اس کا starting میں dismiss ہو جائے گا because she is a prostitute understand تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے پڑھا کیا روائن لے چلیں آٹیکل 3 ہم نے discuss کیا بڑا ہی important کہ who may testify کون گواہی دے سکتا ہے پھر آٹیکل 4 سے لے 14 تک privilege communication کے بارے میں دیکھا کہ جو protected communication کے اندر کون کون سے لوگ ہیں جن کو protection حاصل ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ٹھیک اب ہم رس کیا ہوتا ہے شریک جرم اس کے بعد article 17 number of witness کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ گواہی کتنے لوگ دیں گے پھر relevancy of fact کے بارے میں آگئے کہ کون کون سے facts پر گواہی دی جائے کی کیا irrelevant fact پر دی جا سکتی ہے نہیں in issue اور relevant fact پر پھر ہم نے discuss کے article 19 things closely done کے بارے میں پھر ہم نے discuss کے article 20 occasion cards اور fact in issue کہ کون کو سے وجہ بن ہے پھر اس کے بعد 21 motive preparation previous اور subsequent conduct کے بارے میں نے discuss کیا کیا وجہ بنی جو کسی شخص نے اس کا murder کر دیا تو یہ بڑی story کی طرح ہم نے connect کر 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 میں آپ سمجھے کہ article 69 تک لے کے چلاؤں اس کے بعد plea کب race کی جائے گی اور اس کے ساتھ cross reference اگر آپ جوڑیں تو article 121 اور اس کے علاوہ اگر آپ اور cross reference دیکھیں تو کس اور کیا کوئی اور plea لی جا سکتی ہے تو plea of eliby ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہوتی ہے plea of journal exception plea تو وہ بھی ایک قسم کی plea ہوتی ہے write custom کے بارے article 26 نے بتایا 30 سے لے 36 admission کو discuss کیا پھر article 37 44 confession کو discuss کیا تو یہ ساری چیزیں ہم نے discuss کی اس طرح سے ہم final ہم نے wind up کی article 69 تک character تک ٹھیک I can understand کہ بڑے فاسٹ ٹرک پہ چلا article 1 سے لے 69 تک آج ہم نے discuss کی ہے اور ان articles کو discuss کرنے کا مقصد صرف revision یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک ایک article میں پڑھاؤ اگر آپ نے detail میں articles پڑھنے ہے تو آپ بے شک مجھے message کر دیجئے جو article سمجھ میں ہے شیئر کر دوں گا particular article صرف qso otherwise جتنے بھی students ہمار پاس ہوتے ہیں ان سب کو ہم ایک article کی wording پڑھ کے سمجھاتے ہیں کہ اس article کے اندر کیا بات لکھی ہے اس article کے اندر important بات کون سی ہے جو کہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں log کے اندر باقی کوئی نوٹس کوئی گائیڈ شیئر نہیں کرتا understand اب یہاں تک کسی قسم کی کوئی کیوری ہے کوئی بھی سوال ہے فزیکل students بیٹھے ہیں ان کا کوئی سوال ہے online students بیٹھے ہیں ان کا کوئی سوال ہے تو وہ کسی بھی time مجھ سے کر سکتے ہیں Thank you dead soul